اسلام علیکم بھائی پیارے بھائی آج کل بہت زیادہ کیسے پارور ڈسٹیمپر کے سامنے آ رہا ہے اس حوالے سے کبھی دوست پریشان تھے بہت زیادہ کچھ رہی کچھ کے ساتھ انفوجنیٹی ہو چک رہا ہے اور کچھ پریشان ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنانی چاہیے یہ میں کافی ٹائم پہلے بنانی چاہیے اگر آپ کو بتایا اپنی افراد تھی اس پر بات کرتے ہیں اس میں پہلے بھی سفائی کے حوالے سے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اپکہ ہمارا ٹکس ان فلیز کے حوالے سے اس میں سفائی پر بات ہوئی تھی تو اس پر بات کرتے ہوئی ہے کہ اس ٹنپر اور بھاروں کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سے بچاؤ کے لیے ویکسنیشن بہت ضروری ہے ویکسنیشن جہاں سے کروائیں وہاں سے اس چیز کو میک شور کر لیجئے کہ وہاں پر ٹنپریچر کیا مینٹین کیا گیا ہے ویکسنیشن جہاں پر رکھی گئی ہے کیونکہ ویکسن کو ایک پروپر ٹنپریچر پر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر ان کو ایک دو دفعہ بھی گرمی کا جھٹکہ لگ گیا ہے تو وہ افیکٹیو نہیں ہوتی یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور کسی ایک ویٹ سے پروپر ٹنپریچر پر کریں میری ذاتی رہے اس سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ان کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے اس لیس پر وہ آپ کے ساتھ کاملی چیزیں کھل کر بات کریں گے کہ فلان جگہ سے ویکسن لیں یا فلان جگہ سے زیادہ بہتر ملے گی وہاں سے دیتے ہیں کچھ بھی اس طرح کا اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویکسن کروائی تو ہے لیکن بہتر ہے کہ ایک اور ہم شارٹ کرو رہے ہیں یا کچھ اور ساتھ پرکوشن اسمال کا عیوز کر لیں گے ایک کچھ چیز یہ ہوگی دوسری یہ کہ صفائی کا خاص حدوانت ہے اور صفائی کے لیے بلیچ لازمی ہر روز بلیچ کیا کریں جس جگہ پر ڈاؤ کو رکھا ہے اور ڈاؤ کو بہت زیادہ ادھ گرد ادھ اور ادھر بھاڑنے دونے کھلا نمت چھوڑا کریں کیونکہ مختلف جگہ پر مختلف جرسینگ ہوتے ہیں تو ان سے وہ افیکٹ ہو کر بیمار ہو سکتے ہیں اور بلیچ اس لیے گائی جاتی ہے کیونکہ بلیچ باقی جو فرنائل بغیرہ ہیں ان سے زیادہ افیکٹو ہوتی ہے جرسینگ کریں تو بلیچ 32 گرام ایک لٹر میں ڈالتی ہے اور بلیچ 32 گرام بلیچ میں ڈال کر محلول بنا کر اس جگہ کو صحیح طریقے سے دھولیں گے اور اس کے بعد اس کو پندرہ بیس فیلٹ چھوڑیں گے اور اس کے بعد پھر اس کو برش سے صحیح پانی مار کے دھولیں گے دن کو پھر ایک دفعہ پانی سے دھولیں گے یا ٹٹال سے دھولیں گے شام کو پھر ایک دفعہ پانی سے دھولیں گے تو یہ تین ٹائم بلیچ لازمی اسے اس طریقے سے سفائی ضرور کریں انشاءاللہ بہت امید ہے کہ اس سے بچا جا سکتے ہیں یہ دو چیزیں بہت ضرور ہیں اور کسری ویٹ سے رافتہ انبید ہے بہت انبید ہیں ان چیزوں سے آپ کے ڈاؤز بچے ہیں اور اگر پھر اس کے بعد آپ کو پھر سمٹم نظر آتے ہیں بیماری شروع میں ہی نظر آتی ہے تو فوراں ویٹ سے رافتہ کر کے اس کو چیک کروا لیے اس میں سفتی مت کریں اس کا سٹمک لوز ہو رہا ہے سٹمک لوز ہوتا ہے سٹول میں ویسے بھی ایک سمیل ہوتی ہے لیکن جب فوراں اٹیک ہوتا ہے تو فوراں اٹیک ہوتا ہے ایک تو اس کا کلر چینج جاتا ہے اور دوسرا ہی ہوتا ہے دوسرا ہی ہوتا ہے اس میں سمیل ہوتی ہے وہ عجیب پر سمٹ ہوتی ہے تو اس ہی ٹائم پر ہی آپ اس کا ٹھٹمنٹ ویٹ کے پاس جا کر شروع کروا دیں خانہ پینے چھوڑے پیڈی ٹرال دینا شروع کریں خانہ پینے بند کریں پیڈی ٹرال دس ملی آپ ہر تھوڑی در کے بعد آپ اس کو دیتے رہیں جب تک کہ ویٹ سے آپ کی رابطہ نہیں ہو جاتا ویٹ سے بات ہو جائے پھر پروپر اسے ٹھٹمنٹ پوچھتے ڈٹس اگرہ لگتی ہیں سیلم ڈٹس اگرہ لگتا ہے ہم اس میں دوسری مماری میں بات کر رہتے ہیں تو اس میں بھی ایسا ہی ہے باران کوئی بھی چھوٹی مماری ہوتی ہے تو فوراں ویٹ سے رابطہ ضرور کیا ہے یہ میں سمجھتا تھا بات کرنا ضرور نہیں بات کرنا